بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹوال آج میں پشاور کے بہت ہی مشہور کڑائی پشاوری مٹن شہواری کڑائی کے ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ کم مسالوں میں اور نہایت لذیذ اور امدہ بننے والی ہے میں اس کو بنا رہی ہوں مٹن کے ساتھ آپ اس کو لیم اور بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مٹن میرے پاس تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہے تقریباً تینگ پاو کے قریب ہے اور اس میں فیٹ اور بونز دونوں ساتھ ہیں ساتھ میں اس میں میرے پاس ٹرماٹر تھے تقریباً چار عدد بڑے سائز کے ان کے میں نے چھلکے اتار کے میں نے ان کو درمیان میں سے اس طرح سے کٹ لیا ساتھ میں اس کے جائے گی لسنہ درکی پیس دو کھانے کے چمچ بھر کے مسالوں میں جائیں گے نمک ایک چاہ کا چمچ کٹی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچ اور سفید مرچ آدھی چاہ کا چمچ مسالے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں ادرک جائے گی دو کھانے کے چمچ اس کو اس طرح جولین میں لمبائی میں آپ اس کو بریک بریک اس کو آپ کٹ سکتے ہیں سبز مرچے ہیں چار سے پانچ حدد اس کو بھی درمیان سے میں نے کٹ لیا سبز دھنیا ہے اس کو بھی رفلی چاپ کر لیا یہ سرونگ کے اوپر سرونگ کے لیے آئل جو ہے میں اس کو آئل میں بنا رہی ہوں آپ اس کو چاہے گھی میں بنائیں آلیو آل میں بنائیں لیکن اصل ٹیسٹ جو ہے دیسی گھی میں دیسی گھی میں آپس نہیں تھا آئل شامل کریں گے اس میں تقریباً آدھا کپ اور اس کو گرم کرنے گے جیسے آئل اچھا سے گرم ہوگا تو ہم اس میں شامل کریں گے مطن اور مطن کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے پانچ سے سات منٹ تک حرکے مطن ہے وہ اس کا کلر شنگ ہوگی اور اچھے سے فرائی ہونا شروع ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس پانچ سے سات منٹ کے بعد پھر ہم نے اس میں شامل کرنی ہیں لسن ازر کی کیس اور مزید اس کے دو ستین منٹ کے لیے آپ نے اس کو لسن ازر کی کیس کے ساتھ اس کی بنائی کرنی ہے لسن ازر کبھی ایک اپنا ایک سمائل سوٹی ہے وہ اچھے سے اس میں خفت ہو جائے اور دو ستین منٹ کے بعد بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں مسالے شامل کرنے کے نمک ایک چاہ کا چمچ اور کٹی کالے مرش سخورت میں بھارے میں چáہ کا چمچ مرش مرش کا کٹی مرش بھارے مٹن پہ گو ٹیسٹ جو ہے اس کے اپنے ہی پانی میں سے ہی نکل کے آئے گا میٹ کو گلنے میں 45 منٹس لگے اور اچھے سے گل چکا ہے اب اس میں تمہاٹر شامل کریں کیونکہ تمہاٹروں نے بھی پانی چھوڑنا ہے اور مزید اس کو پانچ منٹ کے لیے میں کور کر دوں گی تاکہ تمہاٹر اور سٹیم میں سوفٹ ہو جائے اور پانی ریلیز کر دیں پانچ منٹ کے بعد تمہاٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں نرم ہو چکے ہیں اور پانی بھی انہوں نے کافی چھوڑ دیا ہے اسٹیج پہ اس کو جو ہے مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ تمہاٹر اچھے سے اس میں میش ہو جائیں گل جائیں پیسٹ ایک اچھی سے مسالہ سا تیار ہو جائے اور مزیدار سی پیر ہماری جو ہے یہ مٹن کڑائی آل موسٹ تیار ہو چکی ہے اب اسٹیج پہ جو ہے پانچ سے سات منٹ کے بعد بنائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں ادرس سبس مرچ کتی کالی مرچ اور سبس دنیا یہ آپ نے شامل کرنا ہے اور مزید ایک سے دیڑھ منٹ کے لیے آپ نے اس کو کھک کرنا ہے اور مزیدار سی جو ہے شنواری کڑائی ہماری تیار ہو گئی ہے یہ پشاہل کے مشہور کڑائیوں میں سے ایک کڑائی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو نان اور گرم گرم نان اور تندھوڑی لوٹی کے ساتھ بھی سب کر سکتے ہیں آئل اگر گھی آئل یا گھی آپ کو زیادہ لگے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے کھانوں میں کڑائیوں میں آئل اور گھی ہمیشہ زیادہ ہی جاتا ہے اور اگر میری یہ ریسی پہ اچھے لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی